بات کریں نا پلیز سپیلی کی طرح باتیں کریں پلیز اٹھیں میرے کہاں ترسکیں آپ کی آواز سننے کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ کب آپ کی یہاں سے جان چھوٹے گی اور کب آپ اپنے گھر جائیں گے دیکھیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں سچ پوچھیں تو آپ یہاں آگے یہی بہت بڑی بات ہے امید نہیں تھی مجھے لیکن اگر آپ اپنے گھر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں امی کا تو کچھ پتہ نہیں ڈراما سیریل کیسی تیر خود غرضی میں دلاؤر صاحب کی نپرند نے آخر کار شمشیر کی ماں کی جان لے ہی لی ادھر میک اور شمشیر کی محبت کو بڑھانی کیلئے شامیر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آنے والے اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ دلاؤر صاحب اور پرور نپرند کی آگ میں جل رہی ہے میک کو اس گھر میں شمشیر کے ساتھ دیکھ کر ان سے بلکل بھی برداشت نہیں اوپا رہا دل ہی دل میں جل رہی ہے پروہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے میک کا جینہ حرام کرے تاکہ میک اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے لیکن اس بار میک نہیں بلکہ اس کے ساتھ شمشیر بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا میک کی بابا ہسپیٹل میں اور ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے ہسپیٹل میں پتہ لینے کے لئے میک بھی جاتی ہے اور یہ ساری کی ساری باتی دلاؤر صاحب سے بلکل بھی برداشت نہیں اوپا رہی ادھر شمشیر میک کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو چکا ہے اسے امید بھی نہیں تھی کہ میک اس سے محبت کرنے لگے گی میک بھی شمشیر کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹی ہوتی ہے اور شمشیر پیسی تک کر لیتا ہے کہ میک بھی 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 ب شمشیر لگتا ہے شمشیر جب سے اس نے پندرہ لگ اکرم صاحب کی اپریٹ کیلئے دی تھی ناہید انٹی کہتے ہیں ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے وہ شاید اتنا بورا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو آگے سے میں کہتے ہیں کہ چند پیسوں نے یہی بات تو کر رہی ہوتی ہے کہ آگے سے ناہید انٹی اسے ٹوک دیتی ہے کہتے ہیں میں تم کس طرح کی بات کر رہی ہو کیا تو میں لگتا ہے کہ ہم لالچی ہیں پیسوں کی وجہ سے ہم شمشیر کے ساتھ جڑیں گے میک احصہ کبھی سوچنا بھی مت ناہید انٹی یہی بات کر رہی ہوتے ہیں کہ نیچے سے کہ نیچے سے شمشیر ہر بجانا شروع کر دیتا ہے شمشیر میک کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا ہے حالانکہ آواز سنتے میک نیچے آتی ہے میک کو گاڑی میں بٹا کر آہے کار شمشیر میک کو گھر واپس لے کر جاتا ہے میک جیسی گھر آتی ہے تو میک کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر لی اگر ان کو کوئی پریشان ہے تو مجھے ضرور بتانا ادھر دیلاوار صاحب اپنی بیوی کی پاس کر رہے ہوتے ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ بورا انجام ہوگا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر کے انٹری ہو جاتی ہے شمشیر تو ہر وقت دیلاوار صاحب کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمشیر کہتا ہے بابا صاحب میں نے پیسلہ کر لیا کہ میں علیمہ کروں گا اور اس کے لئے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے میں نے پیسلہ کیا کہ ہمارا علیمہ ہونا چاہیے جلدہ جل آگے سے دیلاوار صاحب کہتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جلدہ جل سمجھ جاؤ اگلی بار اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پارخ کر دوں گا اس گھر سے بہتر ہوگا کہ اپنی زندگی کا پیسلہ کر لو اگر میں پیسلے کرنے کی اوپر آ گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ بورا ہوگا اور تم میرے بیٹے اور میں نہیں چاہتا کسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھی بورا کر دوں یہ بات کرنے کے بعد دیلاوار صاحب بڑے غصے سے ہوا سے چلے جاتی ہے پیچھے شمشیر کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے حسط دینے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بیٹا تم غصہ نہ کرنا اور بابا صاحب ادھر جا کر پریشانی میں بیٹھ جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر کہا کہ آخر کار ہم کیا کرے ایسا جس کی وجہ سے وہ میک سے دور ہو جائے اور یہی پر شمشیر کی ماں بھی بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور شمشیر میک کے بغیر نہیں رہ سکتا ان کی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں میک کو قبول کرنا ہوگا آگے سے وہ ہاتھ چلوا کر کہتا ہے ہرگز نہیں میں جیتے جی کبھی اس کو اس گھر کی بہو ایکسپ نہیں کروں گا اور تم بھی اس بار شمشیر کی سائیڈ لے رہو یہ اچھی بات نہیں ہے ادھر شمشیر کے ساتھ شامیر کڑی میں بیٹا ہوتا ہے تو شامیر کہتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں تو میں کے ساتھ تو آگے سے شمشیر کہتا ہے جب بھی میں ایک کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار اس کی ساتھ محبت ہو جاتی ہے یہ بات سننے کے بعد شامیر کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی شمشیر میں ایک ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں کو باہر کیوں نہیں لے کر جاتے یہی بہتر ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ کانا کانی جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے اس کا روڈ بھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور کوشش کرو جو کہتے ہیں اس کی ہر بات کو مانو اور اسے بہت سارا عزت دو شمشیر پیسی لکھ کر لیتا ہے میک کو باہر لے کر جانے کا آخر کار شمشیر ملاقات بھی کروا دیتا ہے شامیر کی ساتھ لیکن یہی پر سوپیہ بھی موجود ہوتے ہیں جیسے شمشیر باہر جاتا ہے تو پیچھے میک اور شامیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں شامیر میک کو ہاؤستہ دینے کے کوشش کرتا ہے لیکن میک تو بہت زیادہ خاموش ہو چکے اور پریشان ہے کہ سوپیہ کے دوست میک کے تماشا بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سوپیہ بھی اور کہتے ہیں یہاں رہی تو وہی لڑکی ہے نا سوپیہ جس کی ویڈیو ویرل ہو گئی تھی تو آگے سے سوپیہ کی دوست سیلیبریٹی ہے یہ بات سونے کے بعد سوپیہ کی دوست موبائل پون اوپن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو تصاویر بنانا شروع کر دیتی ہے شمشیر جیسی باہر سے آتا ہے تو یہاں پر میک کے ساتھ ان لڑکیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور شمشیر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سارا کا سارا زمیدار ہو سوپیہ کو ہیٹے رہتا ہے اور سوپیہ کو بہت زیادہ غصے میں دیکھتا ہے میک کا ہاتھ پکڑ گواہ سے چلا جاتا ہے اور اس کا دوست بھی ساتھ آجاتا ہے شمشیر کے صاحب نے بھی سارے کی ساری حقیقت آجاتی ہے کہ سارا معاملہ سوپیہ نے ہی کیا ہے گاڑی میں بیٹے بیٹے میک بھی شمشیر سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کو آخر کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر آپ نے میری زندگی عذاب بنا دیا ہے تو آنے والے اپیسوڈ بہت زیادہ مزی کنے لے اگر آپ لوگ کو وڈیو پسند آئے ہو تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے ملتے گی میں تا تکیلے اللہ حافظ ادھر میک اور شمشیر کی محبت کو بڑھانی کے لئے شامیر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آنے والے اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے کہ دیلاوار صاحب اور پرور نفرت کی آگ میں جل رہی ہے میک اس گھر میں شمشیر کے ساتھ دیکھ کر ان سے بلکل بھی برداشت نہیں اوپا رہا دل ہی دل میں جل رہی ہے پروہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے میک کا جینہ حرام کرے تاکہ میک اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے لیکن اس بار میک نہیں بلکہ اس کے ساتھ شمشیر بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا میک کی بابا ہسپیٹل میں اور ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے ہسپیٹل میں پتہ لینے کے لئے میک بھی جاتی ہے اور یہ سارے کی ساری باتی دیلاوار صاحب سے بلکل بھی برداشت نہیں اوپا رہی ادھر شمشیر میک کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو چکا ہے اسے امید بھی نہیں تھی کہ میک اس سے محبت کرنے لگے گی میک بھی شمشیر کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوتی اور شمشیر پیصلہ کر لیتا ہے کیونکہ شمشیر میک کو اس کے گھر میں لے کر جائے گا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کروائے گا گاڑی میں بیٹا کر میں کوہ پر لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیچے آپ کا بیٹ کروں گا جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر کے نیچے آ جائے گا میک کاپی ارسی اپنے محلے جاتی ہے تو اسے کاپی زیادہ خوش ہوتی ہے اسے یقین نہیں آتا کہ شمشیر اس کی ملاقات کروانے کیلئے اسے گر میں لے کر آیا ہے ادھر میک جیسی گر آتی ہے ناہید انٹی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے میک کی طرف دیکھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور ناہید انٹی شمشیر کی بھی سائیڈ لیتی ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے شمشیر جب سے اس نے پندرہ لگ اکرم صاحب کی اپریٹ کیلئے دیتی ناہید انٹی کہتے ہیں ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے وہ شاید اتنا بورا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو آگے سے میک کہتے ہیں کہ چند پیسو نے یہی بات تو کر رہی ہوتے ہیں کہ آگے سے ناہید انٹی اسے ٹوک دیتی ہے کہتے ہیں میک تم کس طرح کی بات کر رہی ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم لالچی ہے پیسو کی وجہ سے ہم شمشیر کے ساتھ جڑیں گے میک احصہ کبھی سوچنا بھی مت ناہید انٹی یہی بات کر رہی ہوتے ہیں کی نیچے سے کی نیچے سے شمشیر ہر بجانا شروع کر دیتا ہے شمشیر میک کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا ہے حالانکہ آواز سنتے میک نیچے آتی ہے میک کو گاڑی میں بٹا کر آہے کار شمشیر میک کو گھر واپس لے کر آ جاتا ہے میک جیسی گھر آتا ہے تو میک کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر لی اگر ان کو کوئی پریشان ہے تو مجھے ضرور بتانا ادھر دیلاوار صاحب اپنی بیوی کی پاس کر رہے ہوتے ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ بورا انجام ہوگا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر کی انٹری ہو جاتی ہے شمشیر توار وقت دیلاوار صاحب کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمشیر کہتا ہے بابا صاحب میں نے پیسلہ کر لیا کہ میں علیمہ کروں گا اور اس کے لئے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے میں نے پیسلہ کیا کہ ہمارا علیمہ ہونا چاہیے جلدہ جل آگے سے دیلاوار صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جلدہ جل سمجھ جاؤ اگلی بار اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پارخ کر دوں گا اس گھر سے بہتر ہوگا کہ اپنی زندگی کا پیسلہ کر لو اگر میں پیسلہ کرنے کی اوپر آ گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ بہت ہی زیادہ بورا ہوگا اور تم میرے بیٹے اور میں نہیں جاتا کسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھی بورا کر دوں یہ بات کرنے کے بعد دیلاوار صاحب بڑے غصے سے وہاں سے چلے جاتی ہے پیچھے شمشیر کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے حسطہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بیٹا تم غصہ نہ کرنا اور بابا صاحب یہ ادھر جا کر پریشانی میں بیٹھ جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر کہا کہ آخر کار ہم کیا کرے ایسا جس کی وجہ سے وہ میک سے دور ہو جائے اور یہی پر شمشیر کی ماں بھی بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور شمشیر میک کی بغیر نہیں رہ سکتا ان کی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں میک کو قبول کرنا ہوگا آگے سے وہ ہاتھ چلوا کر کہتا ہے ہرگز نہیں میں جیتے جی کبھی اس کو اس گھر کی بہو ایکسپ نہیں کروں گا اور تم بھی اس بار شمشیر کی سائیڈ لے رہو یہ اچھی بات نہیں ہے ادھر شمشیر کے ساتھ شامیر کڑ میں بیٹا ہوتا ہے تو شامیر کہتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں تو میں کے ساتھ تو آگے سے شمشیر کہتا ہے جب بھی میں میں ایک کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار اس کی ساتھ محبت ہو جاتی ہے یہ بات سننے کے بعد شامیر کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی شمشیر میں ایک ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں کو باہر کیوں نہیں لے کر جاتی یہی بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ کانا کانی جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے اس کا روڈ بھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور کوشش کرو جو کہتے ہو اس کی ہر بات کو مانو اور اسے بہت سارا عزت دو شمشیر پیس الا کر لیتا ہے میک کو باہر لے کر جانے کا آخر کار شمشیر ملاقات بھی کروا دیتا ہے شامیر کی ساتھ لیکن یہی پر سوپیا بھی موجود ہوتی ہے جیسے شمشیر باہر جاتا ہے تو پیچھے میک اور شامیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتے ہیں شامیر میک کو ہوسطہ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن میک تو بہت زیادہ خاموش ہو چکی اور پریشان ہے کی کہ سوپیا کی دوسر میک کی تماشا بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سوپیا بھی اور کہتے ہیں یہاں رہی تو وہی لڑکی ہے نا سوپیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی تو آگے سے سوپیا کی دوسرے سیلیبریٹی ہے یہ یہ بات سننے کے بعد سوپیا کی دوسر موبائل پون اوپن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو تصاویر بنانا شروع کر دیتی ہے شامیر جیسی باہر سے آتا ہے تو یہاں پر میں کے ساتھوں لڑکیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور شامیر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سارا کا سارا زمیدار ہو سوپیا کو ہیٹے رہا تھا ہے اور سوپیا کو بہت زیادہ غصے میں دیکھتا ہے میں کا ہاتھ پکڑ گواہ سے چلا جاتا ہے اور اس کا دوست بھی ساتھ آجاتا ہے شمشیر کے ساتھ نے بھی سارا کی سارا اقیقت آ جاتی ہے کہ سارا معاملہ سوپیا نے ہی کیا ہے گاڑی میں بیٹے بیٹے میک بھی شمشیر سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کو آخر کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر آپ نے میری زندگی عذاب بنا دیا ہے ادھر میک اور شمشیر کی محبت کو بڑھانی کیلئے شامیر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آنے والے اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے کہ دیلاوار سائیبور پر اور نفرت کی آگ میں جل رہی ہے میک اس گھر میں شمشیر کے ساتھ دیکھ کر ان سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا دل ہی دل میں جل رہی ہے پروہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے میک کا جینہ حرام کرے تاکہ میک اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے لیکن اس بار میک نہیں بلکہ اس کے ساتھ شمشیر بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا میک کی بابا ہسپیٹل میں اور ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے ہسپیٹل میں پتہ لینے کے لئے میک بھی جاتی ہے اور یہ سارے کی ساری بیتی دلیوار سائیب سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہی ادھر شمشیر میک کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو چکا ہے اسے امید بھی نہیں تھی کہ میک اس سے محبت کرنے لگے گی میک بھی شمشیر کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹی ہوتی اور شمشیر پیسے لگ کر لیتا ہے کہ شمشیر میک کو اس کے گھر میں لے کر جائے گا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کروائے گا گاڑے میں بیٹا کر میک کو آپ پر لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیچے آپ کا ویٹ کروں گا جتنی جلدی ہو سکے آپ نے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر کے نیچے آ جائے گا میک کاپی عرصے اپنے محلے جاتی ہے تو اسے کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے اسے یقین نہیں آتا کہ شمشیر اس کی ملاقات کروائے کیلئے اسے گھر میں لے کر آیا ہے ادھر میک جیسی گھر آتی ہے ناہید انٹی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے میک کی طرف دیکھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور ناہید انٹی شمشیر کی بھی سائیڈ لیتی ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے شمشیر جب سے اس نے پندرہ لگ اکرم صاحب کی اوپریٹ کے لیے دی تھی ناہید انٹی کہتے ہیں ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے وہ شاید اتنا بورا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو آگے سے میک کہتے ہیں کہ چند پیسوں نے یہی بات تو کر رہی ہوتے ہیں کہ آگے سے ناہید انٹی اسے ٹوک دیتی ہے کہتے ہیں میک تم کس طرح کی بات کر رہی ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم لالچی ہیں پیسوں کی وجہ سے ہم شمشیر کے ساتھ جڑیں گے میک ایسا کبھی سوچنا بھی مت ناہید انٹی یہی بات کر رہی ہوتے ہیں کی نیچے سے شمشیر ہر بجانا شروع کر دیتا ہے شمشیر میک کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا ہے حالانکہ آواز سنتے میک نیچے آتی ہے میک کو گاڑی میں بٹا کر آہیکار شمشیر میک کو گھر واپس لے کر جاتا ہے میک جیسی گھر آتی ہے تو میک کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر لی اگر ان کو کوئی پریشان ہے تو مجھے ضرور بتانا ادھر دیلاوار صاحب اپنی بیوی کی پاس کر رہے ہوتے ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ بورا انجام ہوگا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر کے انٹری ہو جاتی ہیں شمشیر توار وقت دیلاوار صاحب کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمشیر کہتا ہے بابا صاحب میں نے پیسلہ کر لیا کہ میں علیمہ کروں گا اور اس کیلئے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے میں نے پیسلہ کیا کہ ہمارا علیمہ ہونا چاہیے جلدہ جل آگے سے دیلاوار صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جلدہ جل سمجھ جاؤ اگلی بار اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پارخ کر دوں گا اس گھر سے بہتر ہوگا کہ اپنی زندگی کا پیسلہ کر لو اگر میں پیسلے کرنے کی اوپر آ گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہوگا اور تم میرے بیٹے اور میں نہیں چاہتا کسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھی برا کر دوں یہ بات کرنے کے بعد دیلاوار صاحب بڑے غصے ہوا سے چلے جاتی ہے پیچھے شمشیر کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے حسطہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بیٹا بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور شمشیر میں کے بغیر نہیں رہ سکتا ان کی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں میں کو قبول کرنا ہوگا آگے سے وہ ہاتھ چلوا کر کہتا ہے ہرگز نہیں میں جیتے جی کبھی اس کو اس گھر کی بہو ایکسپ نہیں کروں گا اور تم بھی اس بار شمشیر کی سائیڈ لے رہے یہ اچھی بات نہیں ہے ادھر شمشیر کے ساتھ شامیر کڑ میں بیٹا ہوتا ہے تو شامیر کہتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں تو میں کے ساتھ تو آگے سے شمشیر کہتا ہے جب بھی میں میں کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے یہ بات سونے کے بعد شامیر کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی میں شمشیر میں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں کو باہر کیوں نہیں لے کر جاتے یہی بہتر ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ کانا کانی جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے اس کا روڈ بھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور کوشش کرو جو کہتے ہو اس کی ہر بات کو مانو اور اسے بہت سارا عزت دو شمشیر پہ سلا کر لیتا ہے میک کو باہر لے کر جانے کا آخر کار شمشیر ملاقات بھی کروا دیتا ہے شامیر کی ساتھ لیکن یہی پر سوپیہ بھی موجود ہوتی ہے جیسے شمشیر باہر جاتا ہے تو تو پیچھے میک اور شامیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شامیر میک کو ہاؤستہ دینے کے کوشش کرتا ہے لیکن میک تو بہت زیادہ خاموش ہو چکے اور پریشان ہے کہ کہ سوپیہ کے دوست میک کے تماشا بنانے کے کوشش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سوپیہ بھی اور کہتے ہیں یہاں رہی تو وہی لڑکی ہے نا سوپیہ جس کی ویڈیو ویرل ہو گئی تھی تو آگے سے سوپیہ کی دے سیلیبریٹی ہے یہ بات سننے کے بعد سوپیہ کی دوست موبائل پون اوپن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو تصاویر بنانا شروع کر دیتی ہے شمشیر جیسے باہر سے آتا ہے تو یہاں پر میک کے ساتھ ان لڑکیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سارا کا سارا زمیدار ہو سوپیہ کو ہیٹے راتا ہے اور سوپیہ کو بہت زیادہ غصے میں دیکھتا ہے میک کا ہاتھ پکڑ گواہ سے چلا جاتا ہے اور اس کا دوست بھی ساتھ آ جاتا ہے شمشیر کے سابنے بھی سارے کی ساری اقیقت آ جاتی ہے کہ سارا معاملہ سوپیہ نے ہی کیا ہے گاڑی میں بیٹے بیٹے میک بھی شمشیر سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کو آخر کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر آپ نے میری زندگی عذاب بنا دیا ہے ادھر میک اور شمشیر کی محبت کو بڑھانے کیلئے شامیر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آنے والی اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ دلاوار سائب اور پرور نفرت کی آگ میں جل رہی ہے میک کو اس گھر میں شمشیر کے ساتھ دیکھ کر ان سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا دل ہی دل میں جل رہی ہے پروہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے میک کا جینہ حرام کرے تاکہ میک اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے لیکن اس بار میک نہیں بلکہ اس کے ساتھ شمشیر بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا میک کی بابا ہسپیٹل میں اور ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے ہسپیٹل میں پتہ لینے کے لئے میک بھی جاتی ہے اور یہ سارے کی ساری بیتی دل آر سائب سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہی ادھر شمشیر میک کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو چکا ہے اسے امید بھی نہیں تھی کہ میک اس سے محبت کرنے لگے گی میک بھی شمشیر کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوتی اور شمشیر پیسہ لکھ کر لیتا ہے شمشیر میک کو اس کے گھر میں لے کر جائے گا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کروائے گا گاڑی میں بیٹا کر میک کو آپ پر لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیچے آپ کا ویٹ کروں گا جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر کے نیچے آ جائے گا میک کاپی ارسے اپنے محل لے جاتی ہے تو اسے کاپی زیادہ خوشی ہوتی ہے اسے یقین ہی نہیں آتا کہ شمشیر اس کی ملاقات کروانے کے لئے اسے گھر میں لے کر آیا ہے ادھر میک جیسی گھر آتی ہے ناہید انٹی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے میک کی طرف دیکھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور ناہید انٹی شمشیر کی بھی سائیڈ لیتی ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے شمشیر جب سے اس نے پندرہ لگ اکرم صاحب کی اوپریٹ کیلئے دی تھی ناہید انٹی کی طرف ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے وہ شاید اتنا بورا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو آگے سے میک کی طرف چند پیسوں نے یہی بات تو کر رہی ہوتی ہے کہ آگے سے ناہید انٹی اسے ٹوک دیتی ہے کہتے ہیں میک تم کس طرح کی بات کر رہی ہو کیا تو میں لگتا ہے کہ ہم لالچی ہیں پیسوں کی وجہ سے ہم شمشیر کے ساتھ جڑیں گے میک ایسا کبھی سوچنا بھی مت ناہید انٹی یہی بات کر رہی ہوتے ہیں کہ نیچے سے شمشیر ہر بجانا شروع کر دیتا ہے شمشیر میک کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا ہے حالانکہ آواز سنتے میک نیچے آتی ہے میک کو گاڑی میں بٹا کر آہے کار شمشیر میک کو گھر واپس لے کر جاتا ہے میک جیسی گھر آتی ہے تو میک کی ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی ساتھ ملاقات کر لی اگر ان کو کوئی پریشان ہے تو مجھے ضرور بتانا ادھر دیلاوار صاحب اپنی بیوی کی پاس کر رہی ہوتی ہے اسے سمجھانے کی کوشش کر دی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ بورا انجام ہوگا بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر کے انٹری ہو جاتی ہے شمشیر تو اور وقت دیلاوار صاحب کو تانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمشیر کے طے بابا صاحب میں نے پیسلہ کر لیا کہ میں علیمہ کروں گا اور اس کے لئے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے میں نے پیسلہ کیا کہ ہمارا علیمہ ہونا چاہیے جلدہ جل آگے سے دیلاوار صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جلدہ جل سمجھ جاؤ اگلی بار اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پارخ کر دوں گا اس گھر سے بہتر ہوگا کہ اپنی زندگی کا پیسلہ کر لو اگر میں پیسلے کرنے کی اوپر آ گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا ہوگا اور تم میرے بیٹے ہو میں نہیں چاہتا کسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھی برا کر دوں یہ بات کرنے کے بعد دیلاوار صاحب بڑے غصہ سے چلے جاتی ہے پیچھے شمشیر کی ماوی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے حسطہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بیٹا تم غصہ نہ کرنا اور بابا صاحب ادھر جا کر پریشانی میں بیٹھ جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر کہ آخر کار ہم کیا کرے ایسا جس کی وجہ سے وہ میک سے دور ہو جائے اور یہی پر شمشیر کی ماوی بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور شمشیر میں کے بغیر نہیں رہ سکتا ان کی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں میک کو قبول کرنا ہوگا آگے سے وہ ہاتھ چلوا کر کہتا ہے ہرگز نہیں میں جیتے جی کبھی اس کو اس گھر کی بہو ایکسپ نہیں کروں گا اور تم بیس بار شمشیر کی سائیڈ لے رو اچھی بات نہیں ہے ادھر شمشیر کے ساتھ شمیر کڑ میں بیٹا ہوتا ہے تو شمیر کہتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہو تم میں کے ساتھ تو آگے سے شمشیر کہتا ہے جب بھی میں میں کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار اس کی ساتھ محبت ہو جاتی ہے یہ بات سننے کے بعد شمیر کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی میں شمشیر میں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں کو باہر کیوں نہیں لے کر جاتے یہی بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ کانا کانی جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے اس کا روڈ بھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور کوشش کرو جو کہتے ہو اس کی ہر بات کو مانو اور اسے بہت سارا عزت دو شمشیر پیسلہ کر لیتا ہے میک کو باہر لے کر جانے کا آخر کار شمشیر ملاقات بھی کروا دیتا ہے شمیر کی ساتھ لیکن یہی پر سوپیا بھی موجود ہوتے ہیں جیسے شمشیر باہر جاتا ہے تو تو پیچھے میک اور شامیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شامیر میک کو ہاؤستہ دینے کے کوشش کرتا ہے لیکن میک تو بہت زیادہ خاموش ہو چکے اور پریشان ہے کہ کہ سوپیا کے دوست میک کے تماشا بنانے کے کوشش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سوپیا بھی اور کہتے ہیں یہاں رہی تو وہی لڑکی ہے نا سوپیا جس کی ویڈیو ویرل ہو گئی تھی تو آگے سے سوپیا کی تھی سیلیبریٹی ہے یہ بات سننے کے بعد سوپیا کی دوست موبائل پون اوپن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو تصاویر بنانا شروع کر دیتی ہے شمشیر جیسے باہر سے آتا ہے تو یہاں پر میک کے ساتھوں لڑکیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سارا کا سارا زمیداروں سوپیا کو ہیٹے رہتا ہے اور سوپیا کو بہت زیادہ غصے میں دیکھتا ہے میک کا ہاتھ پکڑ گواہ سے چلا جاتا ہے اور اس کا دوست بھی ساتھ آ جاتا ہے شمشیر کے سابنے بھی سارے کی سارے اقیقت آ جاتی ہے کہ سارا معاملہ سوپیا نے ہی کیا ہے گاڑی میں بیٹے بیٹے میک بھی شمشیر سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کو آخر کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر آپ نے میری زندگی عذاب بنا دیا ہے ادھر میک اور شمشیر کی محبت کو بڑھانے کے لئے شامیر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آنے والی اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ دلوار سائیب اور پر اور نفرت کی آگ میں جل رہی ہے میک اس گھر میں شمشیر کے ساتھ دیکھ کر ان سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا دل ہی دل میں جل رہی ہے پروہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے میک کا جینہ حرام کرے تاکہ میک اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے لیکن اس بار میک نہیں بلکہ اس کے ساتھ شمشیر بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا میک کی بابا ہسپیٹل میں اور ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے ہسپیٹل میں پتہ لینے کے لئے میک بھی جاتی ہے اور یہ سارے کی ساری بیتی دلیوار ساہب سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہی ادھر شمشیر میک کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو چکا ہے اسے امید بھی نہیں تھی کہ میک اس سے محبت کرنے لگے گی میک بھی شمشیر کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوتی ہے اور شمشیر پیسے تک کر لیتا ہے کہ شمشیر میک کو اس کے گھر میں لے کر جائے گا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کروائے گا گاڑی میں بیٹا کر میک کو آپ پر لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیچے آپ کا ویٹ کروں گا جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر کے نیچے آ جائے گا میک کاپی ارسے اپنے محلے جاتی ہے تو اسے کاپی زیادہ خوشی ہوتی ہے اسے یقین نہیں آتا کہ شمشیر اس کی ملاقات کروانے کیلئے اسے گھر میں لے کر آیا ہے ادھر میک جیسی گھر آتی ہے ناہید انٹی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے میک کی طرف دیکھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور ناہید انٹی شمشیر کی بھی سائیڈ لیتی ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے شمشیر جب سے اس نے پندرہ لگ اکرم صاحب کی اوپریٹ کیلئے دی تھی ناہید انٹی کہتے ہیں ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے وہ شاید اتنا بورا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو آگے سے میک کی تکیا چند پیسوں نے یہی بات تو کر رہی ہوتی ہے کہ آگے سے ناہید انٹی اسے ٹوک دیتی ہے کہتے ہیں میک تم کس طرح کی بات کر رہی ہو کیا تو میں لگتا ہے کہ ہم لالچی ہیں پیسوں کی وجہ سے ہم شمشیر کے ساتھ جڑیں گے میک ایسا کبھی سوچنا بھی مت ناہید انٹی یہی بات کر رہی ہوتے ہیں کی نیچے سے کی نیچے سے شمشیر ہرم بجانا شروع کر دیتا ہے شمشیر میک کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا ہے حالانکہ آواز سنتے میک نیچے آتی ہے میک کو گاڑی میں بٹا کر آہے کار شمشیر میک کو گھر واپس لے کر رہا جاتا ہے میک جیسی گھر آتی ہے تو میک کی ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر لی اگر ان کو کوئی پریشان ہے تو مجھے ضرور بتانا ادھر دیلاوار صاحب اپنی بیوی کی پاس کر رہی ہوتے ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ برا انجام ہوگا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر کے انٹری ہو جاتی ہے شمشیر تو اور وقت دیلاوار صاحب کو تانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمشیر کے تھے بابا صاحب میں نے پیسلہ کر لیا کہ میں علیمہ کروں گا اور اس کے لئے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے میں نے پیسلہ کیا ہے کہ ہمارا علیمہ ہونا چاہیے جلدہ جل آگے سے دیلاوار صاحب کی تھے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جلدہ جل سمجھ جاؤ اگلی بار اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پارخ کر دوں گا اس گھر سے بہتر ہوگا کہ اپنی زندگی کا پیسلہ کر لو اگر میں پیسلے کرنے کی اوپر آ گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا ہوگا اور تم میرے بیٹے ہو میں نہیں چاہتا کسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھی برا کر دوں یہ بات کرنے کے بعد دیلاوار صاحب بڑے غصہ سے چلے جاتی ہے پیچھے شمشیر کی ماوی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے حسطہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بیٹا تم غصہ نہ کرنا اور بابا صاحب یہ ادھر جا کر پریشانی میں بیٹھ جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر کہ آخر کار ہم کیا کرے جس کی وجہ سے وہ میک سے دور ہو جائے اور یہی پر شمشیر کی ماوی بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور شمشیر میں کے بغیر نہیں رہ سکتا ان کی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں میک کو قبول کرنا ہوگا آگے سے وہ ہاتھ چلوا کر کہتا ہے ہرگز نہیں میں جیتے جی کبھی اس کو اس گھر کی بہو ایکسپ نہیں کروں گا اور تم بھی اس بار شمشیر کی سائیڈ لے رہو یہ اچھی بات نہیں ہے ادھر شمشیر کے ساتھ شامیر کڑ میں بیٹا ہوتا ہے تو شامیر کہتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہو تم میک کے ساتھ تو آگے سے شمشیر کہتا ہے جب بھی میں میک کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے یہ بات سنے کے بعد شامیر کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی میں شمشیر میں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میک کو باہر کیوں نہیں لے کر جاتی یہی بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ کانا کانی جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے اس کا روڈ بھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور کوشش کرو جو کہتے ہو اس کی ہر بات کو مانو اور اسے بہت سارا عزت دو شمشیر پیسلہ کر لیتا ہے میک کو باہر لے کر جانے کا آخر کار شمشیر ملاقات بھی کروا دیتا ہے شامیر کے ساتھ لیکن یہی پر سوپیا بھی موجود ہوتے ہیں جیسے شمشیر باہر جاتا ہے تو پیچھے میک اور شامیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں شامیر میک کو ہاؤستہ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن میک تو بہت زیادہ خاموش ہو چکے اور پریشان ہے کہ کہ سوپیا کے دوست میک کی تماشا بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سوپیا بھی اور کہتے ہیں یہاں رہی تو وہی لڑکی ہے نا سوپیا جس کی ویڈیو ویرل ہو گئی تھی تو آگے سے سوپیا کے دوست سیلیبرٹی ہے یہ یہ بات سونے کے بعد سوپیا کی دوست موبائل پون اوپن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو تصاویر بنانا شروع کر دیتی ہے شمشیر جیسے باہر سے آتا ہے تو یہاں پر میک کے ساتھ ان لڑکیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور شمشیر کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سارا کا سارا زمیدار ہو سوپیا کو ہیٹے راتا ہے اور سوپیا کو بہت زیادہ غصے میں دیکھتا ہے میکہ ہاتھ پکڑ گواہ سے چلا جاتا ہے اور اس کا دوست بھی ساتھ آجاتا ہے شمشیر کے سابنے بھی سارے کیساری اقیقت آجاتی ہے کہ سارا معاملہ سوپیا نے ہی کیا ہے گاڑی میں بیٹے بیٹے میک بھی شمشیر سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کو آخر کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر آپ نے میری زندگی عذاب بنا دیا ہے اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ دیلاوار سائیب اور پروہ نفرت کی آگ میں جل رہی ہے میکہ اس گھر میں شمشیر کے ساتھ دیکھ کر ان سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا دل ہی دل میں جل رہی ہے پروہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے میک کا جینہ حرام کرے تاکہ میک اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے لیکن اس بار میک نہیں بلکہ اس کے ساتھ شمشیر بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا میک کی بابا ہسپیٹل میں اور ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے ہسپیٹل میں پتہ لینے کے لئے میک بھی جاتی ہے اور یہ سارے کی ساری باتی دیلاوار سائیب سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہی ادھر شمشیر میک کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو چکا ہے اسے امید بھی نہیں تھی کہ میک اس سے محبت کرنے لگے گی میک بھی شمشیر کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوتی ہے اور شمشیر پیسہ دکھ کر لیتا ہی کہ شمشیر میک کو اس کی گھر میں لے کر جائے گا اور اس کی گھر والوں کی ساتھ ملاقات کروائے گا گاڑی میں بیٹا کر میک کو آپ پر لے کر چلا جاتا ہی اور کہتا ہے کہ میں نیچے آپ کا بیٹ کروں گا جتنی جلدے ہو سکے اپنے گھر والوں کی ساتھ ملاقات کر کے نیچے آ جائے گا میک کاپیر سے اپنے محلے جاتی ہے تو اسے کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے اسے یقین نہیں آتا کہ شمشیر اس کی ملاقات کروانے کیلئے اسے گر میں لے کر آیا ہے ادھر میک جیسی گر آتی ہے ناہید انٹی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے میک کی طرف دیکھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور ناہید انٹی شمشیر کی بھی سائیڈ لیتی ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے شمشیر جب سے اس نے پندرہ لگ اکرم صاحب کی اپریٹ کیلئے دی تھی ناہید انٹی کہتے ہیں ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے وہ شاید اتنا بورا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو آگے سے میک کہتے ہیں کہ چند پیسو نے یہی بات تو کر رہی ہوتے ہیں کہ آگے سے ناہید انٹی اسے ٹوک دیتی ہے کہتے ہیں میک تم کس طرح کی بات کر رہی ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم لالچی ہیں پیسو کی وجہ سے ہم شمشیر کے ساتھ جڑیں گے میک احصہ کبھی سوچنا بھی مت ناہید انٹی یہی بات کر رہی ہوتے ہیں کہ نیچے سے کہ نیچے سے شمشیر ہر بجانا شروع کر دیتا ہے شمشیر میک کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا ہے حالانکہ آواز سنتے میک نیچے آتی ہے میک کو گاڑی میں بٹا کر آہے کار شمشیر میک کو گھر واپس لے کر جاتا ہے میک جیسی گھر ہے تو میک کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر لی اگر ان کو کوئی پریشان ہے تو مجھے ضرور بتانا ادھر دیلاوار صاحب اپنی بیوی کی پاس کر رہے ہوتے ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ بورا انجام ہوگا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر کے انٹری ہو جاتی ہیں شمشیر توار وقت دیلاوار صاحب کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمشیر کہتے ہیں بابا صاحب میں نے پیسلہ کر لیا کہ میں علیمہ کروں گا اور اس کے لئے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے میں نے پیسلہ کیا کہ ہمارا علیمہ ہونا چاہیے جلدہ جل آگے سے دیلاوار صاحب کے تھے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جلدہ جل سمجھ جاؤ اگلی بار اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پارخ کر دوں گا اس گھر سے بہتر ہوگا کہ اپنی زندگی کا پیسلہ کر لو اگر میں پیسلہ کرنے کی اوپر آ گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہوگا اور تم میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھی برا کر دوں یہ بات کرنے کے بعد دیلاوار صاحب بڑے غصے سے وہاں سے چلے جاتی ہے پیچھے شمشیر کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے حسطہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بیٹا تم غصہ نہ کرنا اور بابا صاحب یہ ادھر جا کر پریشانی میں بیٹھ جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر کہا کہ آخر کار ہم کیا کرے ایسا جس کی وجہ سے وہ میک سے دور ہو جائے اور یہی پر شمشیر کی ماں بھی بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور شمشیر میک کی بغیر نہیں رہ سکتا ان کی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں میک کو قبول کرنا ہوگا آگے سے وہ ہاتھ چلوا کر کہتا ہے ہرگز نہیں میں جیتے جی کبھی اس کو اس گھر کی بہو ایکسپ نہیں کروں گا اور تم بھی اس بار شمشیر کی سائیڈ لے رہے یہ اچھی بات نہیں ہے ادھر شمشیر کے ساتھ شامیر کڑ میں بیٹا ہوتا ہے تو شامیر کہتا ہے کتنی محبت کرتے ہیں تو میں کے ساتھ تو آگے سے شمشیر کہتا ہے جب بھی میں میں ایک کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار اس کی ساتھ محبت ہو جاتی ہے یہ بات سنے کے بعد شامیر کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی میں شمشیر میں ایک ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں کو باہر کیوں نہیں لے کر جاتی یہی بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ کانا کانی جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے اس کا روڈ بھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا اور کوشش کرو جو کہتے ہو اس کی ہر بات کو مانو اور اسے بہت سارا عزت دو شمشیر پیسے لاکھ کر لیتا ہے میں کو باہر لے کر جانے کا آخر کار شمشیر ملاقات بھی کروا دیتا ہے شامیر کی ساتھ لیکن یہی پر سوپے بھی موجود ہوتے جیسے شمشیر باہر جاتا ہے تو تو پیچھے میک اور شامیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتے گی شامیر میک کو حسطہ دینے کے کو